شدید ترین ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر کی ہڈی میں ہونے والا درد اگر آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے مطلق کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا ہے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے اٹھتے بیٹھتے وقت ہڈیوں اور جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے کندے کی ہڈی یا کونی میں درد رہتا ہے تو ان تمام مسائل کا انشاءاللہ تعالی دو ہفتوں کے اندر اندر مکمل خاتمہ ہو جائے گا بس آپ نے اس نسکے کو استعمال کرنا ہے اس نسکے کو اگر آپ بتائے گے طریقے سے صرف دو ہفتے استعمال کر لیتے ہیں نہ تو آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوگا نہ ہی سوجن ہوگی اور نہ ہی ہڈیوں اور جوڑوں سے آوازیں آئیں گی اس ویڈیو میں جو نسکہ آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ بنانے اور استعمال کرنے میں بہت آسان لیکن رزلٹس میں بے حد موسر ہے انشاءاللہ تعالی اس نسکے کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے کسی اور میڈیسن یا نسکے کو استعمال کرنے کی زندگی بھر ضرورت نہیں پڑے گی نسکے کو تیار کرنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو سفید تیلوں کی ضرورت پڑے گی سفید تیل استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کے جوڑوں کو طاقت ملتی ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں تازہ خون بھی پیدا ہوتا ہے ان میں موجود نیوٹریشن سے آپ کے سکن فریش اور گلوئنگ نظر آنے لگتی ہے اور آپ کے بال بھی تیزی سے گروہ کرنے لگتی ہیں آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور ہر قسم کی جسمانی اور دماغی کمزوری کا ان کے استعمال سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے ان کے اندر کیلشم، مگنیشم، مگنیز، زنگ اور ویٹیمن بھی مجود ہوتے ہیں جن کی ضرورت مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کے لیے ہوتی ہے اور انہی نیوٹرنٹس کی کمی ہو جانے پر آپ کی ہڈیاں اور دانت کمزور بھی ہونے لگتے ہیں آپ نے پچاس گرام سفید تل لے لینے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو خشکاش کی ضرورت پڑے گی خشکاش ہڈیوں میں پیدا ہونے والے بھربرے پن کا خاتمہ کرتی ہے اور ہڈیوں کی ڈنسٹی کو بڑھاتی ہے جوڑوں میں لبریکیشن کو پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر پین کلنگ پروپٹیز بھی مجود ہوتی ہیں یعنی خشکاش ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے بہتی بہترین ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کا دل بھی صحت مند رہتا ہے ہار اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آنکھوں کو تیز کرتے ہیں اور نظر کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھی ہے اور یاد داشت کو بھی تیز کرتی ہے اس کے اندر پروٹین، آئرن، مگنیشم، کوپر، کیلچم، مگنیز، فاسفورس اور زنک بھرپور مقدار میں مجود ہوتے ہیں آپ نے خشکاش بھی 50 گرام ہی لے لینی ہے یعنی آپ نے تیلوں اور خشکاش کو ہم وزن لینا ہے اب آپ نے ایک فری پین لینا ہے اور اسے چولے پر رکھ کر گرم کر لینا ہے جب فری پین گرم ہو جائے تو آپ نے اس پر تیلوں کو ڈال دینا ہے اور تیلوں کا تقریباً دو یا دھائی منٹ کے لیے آپ نے درائی روست کرنا ہے آپ نے تیلوں کو ہلکا سہی روست کرنا ہے اتنا زیادہ روست نہیں کر دینا کہ ان کا کلر ہی چینج ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دھائی یا تین منٹ ہم نے ان کو روست کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے انہیں دوسرے برطن میں نکال لیا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ نے اسی فری پین میں خشکاش کو ڈال لینا ہے اور اس کو بھی درائی روست کرنا ہے آپ نے خشکاش کو اتنی دیر ڈرائی روست کرنا ہے جب تک یہ مہک نہیں چھوڑتی اور جیسے ہی یہ مہک چھوڑے گی آپ نے اسے بھی چولے سے ہٹا لینا ہے اور کسی دوسرے برطن میں ڈال کر اسے بھی تھنڈا ہونے دینا ہے جیسے ہی خشکاش اور تین دونوں تھنڈے ہو جائیں آپ نے ان دونوں کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر کر ان کا پوڈر تیار کر لینا ہے اس پوڈر کو آپ کسی بھی صاف ایٹرائٹ بوٹل میں ڈال کر تقریباً ایک یا ڈیڑھ مہینے تک محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اس نسکے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین عدد خجورے لے لینی ہے اور خجوروں کی گھٹلیاں آپ نے نکال دینی ہے اور گھٹلیوں کے جگہ آپ نے اس پوڈر کو خجوروں میں بھر دینا ہے اب آپ نے ان بھری ہوئی خجوروں کو ایک گلاس دودھ کے ہمراہ استعمال کرنا ہے ابھی آپ کو اس نسکے سے بہترین نتائج حنصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا صحیح وقت بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو خجوروں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ خجوریں بہت بہترین چیز ہیں ان کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو دماغی کمزوری ہو یا اسابی کمزوری ہو جسم میں انرجی آتی ہے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور مسل ماس میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہترین نتائج حنصل کرنے کے لیے یا تو آپ نے اس نسکے کو رات کو سونے سے ایک یا ڈیٹھ گھنٹہ پہلے استعمال کر لینا ہے یا صبح نہار مو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صبح اس نسکے کو استعمال کرنا ہے اور اس نسکے کو استعمال کرنے ہے کہ کم از کم ایک گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوری ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے ایکون کو بھی دبا دیں